بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو بہت سی برکتیں آتا فرمائے اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالیمان فرمائے آج کی ویڈیو کا انوان اس حوالے سے ہے کہ خواب کے اندر شہد کی مکھی کو دیکھنا اس کو پکڑنا اس کا کاٹنا اس کی کیا تعبیرات ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اگر انسان خواب کے اندر شہد کی مکھی کو دیکھتا ہے تو یہ رزق میں اضافے کا سبب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہئے چونکہ یہ اچھا خواب ہے برا خواب نہیں ہے اگر دیکھے کہ اس نے شہد کی مکھی کو پکڑا ہے اور اس کو یا پھر اس کو کسی نے دی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو مال عطا فرمائے گا اور اگر دیکھے کہ اس پر شہد کی مکھیاں جمع ہیں اور اس کو کارتی ہیں تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو مال حاصل کرے گا وہ تکلیف سے حاصل ہوگا اس کو اور غم سے حاصل ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ کے حضور خواب دیکھنے والے کو دعائیں کرتے رہنا چاہئے اگر دیکھے کہ شہد کی مکھیاں شہد کھاتی ہیں تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو اسی قدر نقصان اور تکلیف مہنچے کی اور اگر دیکھے کہ اس نے مکھیوں سے شہد لیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خیر اور فائدے والی باتیں سنے گا اور ان سے فائدہ دیکھے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اپنی دعاوں میں آدھ رکھے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ